ایسی سیاسی جماعتیں ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتی قاجعظم کو قاجعظم نہیں کہتی ان کو کس میں حق دیا ہے کہ آئین تبدیل کریں خاص طور پر ہم جو پشاور اور فرنٹیر کی بات جو کر رہے ہیں کہ اس آرام سے اس سارے ایشو کو ریزولف کیا جا سکتا تھا اگر اس کا نام یہ ہزارہ افغانیاں یا ہزارہ پختون خواہ رکھ دیتے تھے ہزارہ is part of end of vp have been اور یہ جان کی جھگڑا فساد شروع کیا اور اب کہہ رہے ہزارہ کولت کر دو نہیں کہ آپریزیشن جماعتوں کا خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا کیا کردار دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہزارہ پختون خواہ بہت میاں صاحب کے کورٹ میں تھی اور اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ہی کر سکتے تھے I'll be very honest with you I'm most disappointed in fact by the role played by PMLN نواز شریف صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے اس مسئلے میں اس مسئلے پہ بھی اور بہت سارے دوسرے مسائل پہ بھی سوات آپریشنز کے حوالے سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کو لکھانے سے the love that I use is شرمناک کردار ہے I'm disappointed to the extreme because ان کو ہمیشہ سے پیٹریوٹ سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے اس وقت ان parties کا ساتھ دیا جو پاکستان توڑنا چاہتی ہیں ان کو نواز شریف صاحب کو مشرف سے ذاتی دشمنی ہوگی یقیناً رکھیں جو مرضی کریں لیکن فوج کو پاکستانی سٹیٹ کو پاکستانی ریاست کو اور پاکستان کی ایڈیالوجی کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں مشرف کی دشمنی میں نہیں ان کی جو لائنف آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت گیون نہ کرتے تو پھر سترمی ترمیم ہمیشہ وہیں رہ جاتی دیکھیں سترمی ترمیم کوئی اہم نہیں تھی سب کچھ بات میں ٹھیک ہو سکتا تھا پاکستان کی فیڈریشن ایپورٹنٹ ہے ایڈیالوجی ایپورٹنٹ ہے پاکستان میں یہ فساد جو ہو رہے ہیں یہ اچھے پچاسو لوگ مارے جا چکے ہیں فساد کے اندر ملک کبھی سرائی کی صوبے کے بات کھڑی ہوگی ہزارہ صوبے سے بات کھڑی ہوگی پختونخواب کی جو گورنمنٹ ہے جون کی اپنی مشینریہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو الگ صوبہ بنا دیں آپ اس کا سلوشن اب کہاں پر دیکھتے ہیں کیا یہ الگ صوبہ بنے گا تو ہی مسئلہ حل ہوگا دیکھیں سلوشن بہت سمپل ہے جس طرح آپ نے آپ نے جو ڈیم جو بھاچہ ڈیم میرے ڈیم کے ایشو شروع ہوا اس میں لوگوں نے آپ نے گلگت بلتستان کے بات ہویا آپ دو دو ریجنز کے نام اکٹھے کر دیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اس کا نام ہزارہ پختونخواہ کر دیں مخلق ختم ہو جاگا ایک سیکنڈ یہ مسئلہ ریزول ہو جائے گا نہیں لیکن اب ہزارہ ابھی تو کچھ پولٹیکل پاورز ان پلے ہیں ان ایکشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو حل صوبے میں ہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ ایلیمنٹس بھی اگر آپ دیکھئے تو ایدر مس گائیڈڈ ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں دمیڈیٹلی دیکھیں آپ اس کو ہزارہ کرتے ہیں سرائیکی کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سرائیکی مومنٹ ساری کے ساری جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے ایلیمنٹ دیلی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں جس طرح بلوچستان لیبریشن آرمی کے بہت ساری ایلیمنٹ کام جو سرائیکی صوبے کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کو قومیت اور لسانیت کے بنیاد پر صوبے بنانے کا مطلب ہے تب کیا کہنے ایک انیسویں ترمیم کریں آئین میں اور نام چینج کر دیں دیکھئے اگر یہ آئین ہم صاف صاف کہتے ہیں ہمیں انیسویں بیسویں اکیسویں پچیسویں جتنی کرمیمیں کرنی پڑیں اگر یہ آئین اوبجیکٹیو ریزولوشن کے قرارداد مقاصد کو پورا نہیں کرتا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ اس پاکستان میں کوئی قانون اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا ہے اور کوئی حکمران جو کرپ ہو جو اللہ اس کے رسول شریعت کے تقاضی پورے نہ کرتا اور پھر بات بھی آئین کے کرتے ہیں اسی یہی منافقت ہے انفرنسک منافقت جو اس سسٹم میں ہوئی ہے اچھا منافقت کی جہاں پر بات ہو رہی ہے یہ ڈبل سٹانڈرز کی جہاں پر بات ہوتی ہے جہاں پر کوئی پولٹیکل مسئلہ علچہ ہو ہوتا ہے جس سے صرف ان سیاستدانوں کو ان کی پارٹیز کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو نہ ہوتا ہے میں تو یہ پہلے بھی اس پر بات کرتی وہاں پہ جوے لوگ مفاہمت کو ان پلے لے آتے ہیں وہ ان ایکشن آ جاتی ہے اور کہتے ہیں جو مفاہمت سے ہم نے مسئلہ حل کر لیا in the better interest of the people لیکن جہاں پر لوگوں کی بات آتی ہے وہاں پہ better interest of the people ذہن میں نہیں آتا وہاں پہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور political point scoring شروع کر دیتے ہیں کل اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سینٹ میں اور کومی اسیمبلی میں کس قسم کی صورت ہے حال تھی عوامی مسائل کو یہ لوگ لیکن آرگومنٹ سے دلیلوں سے لاؤس سے قوانین سے حتی کہ الہامی کتابوں سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط طاقت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو مرکز مضبوط نہ ہو فیڈریشن مضبوط نہ ہو گورنمنٹ مضبوط نہ ہو باباللہ شاہ فرماتے ہیں کہ چار کتابیں اتو لتھی ہیں اتو لتھا ڈنڈا چار کتابیں کچھ نہ کیتی ہیں سب کچھ کیتا ڈنڈا آپ جب امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں اس وقت آپ کے لاؤس کی حیثیت ہوتی ہے آپ جتنے مردی پرسکین پیور اور خوبصورت قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہے پاکستان میں مجھے بتا دیجئے دس سال ہو گئے ہیں ہم صرف پچھلے دس سال کی مثال کرتے ہیں آگے نہیں جاتے ہیں ملک دہشتگردی کی ایسی شدید لپیٹ میں ہے کہ اللہ کی پناہ ایک بھی دہشتگرد پاکستان میں پچھلے تیس سال میں کرپشن نے دوسرا ایلمنٹ اس نے ملک کو برباد کر کے رہا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم دنیا کا امیر تریم ملک ہیں اس کی باوجود ملک آج جس حالت میں کرپشن کی وجہ سے ایک کرپت آدمی کو صزای موت نہیں ہو یہ عدالت سے کیپٹل اوفنس ہونا چاہئے کرپشن تو اگر یہ کیپٹل اوفنس وغیرہ لگ جائیں تو کیا ہم ہمیں نجات مل جائے گی اگر دیکھئے چائنہ کرتا ہے ایران کرتا ہے سعودی عرب کرتا ہے کئی ملکوں میں ہیں معاملات ایسے کہ جہاں پہ صرف امپلیمنٹیشن آف جسٹس ہے پران کہتا ہے کہ جو فساد فل ارد کرتے ہیں جو زمین میں دہشتگردی خودکوش عملے کرتے ہیں ان کو پبلک میں ٹانگ دو اسلامبادی کھمبوں سے لائٹ تو بہت ماشاءاللہ بل بڑھ اچھے اچھے لگے میں اور بھی بہت سارے کام لیا جا سکتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں پہ ہزار ہزار لوگوں کا خون لگا ہوا ہے ان پر کیا رحم کھانا ہے اور وہ آدمی جس کی کرپشن کی وجہ سے پورا مل کا تباہ برباد ہو گیا ان پر رحم کھانے کی کیا ضرورت ہے یہ لوگ تو فساد فل ارد کر رہے ہیں قرآن جنہیں کہتا ہے کہ ہاتھ پاہ مخالف سنتوں سے کٹو اور ان کو عبرت کا نشان بنا دو ایک منٹ میں اوور نائٹ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کرپٹ آدمیوں پہ اور فساد فل ارد کرنے والوں پر اللہ کا قانون نافذ کر دیں ہم ایک فنکشن میں گئے پچھلے دنوں ایک پاکستانی ناشنل کانفرنس تھی اور میں پورا کردٹ دوں گا کرنیل ٹریسلر کو کرنیل ٹریسلر ماشاءاللہ ایک کرسٹین کمیونٹی کے منورٹی آفسر ہیں جو سکسٹی فائی سیمٹی ون کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے جنگ کر چکے ہیں کانیل ٹریسلر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت کے نظام میں عدل نافذ ہوتا ہے ہم سب اس میں امن سے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں شریعت نافذ ہوتی تھی اس میں ہر کمیونٹی چاہے وہ منورٹی کیوں نہ ہو وہ سکون اور رزت اور عبرو اور امن سے رہتی ہے اگر پیپل نوہ ریالیٹی اف ووٹ اسلام برنگ ہماری حکمران اتنے منافق ہیں ہماری علماء سو جب بڑھ جاتے ہیں معاشرے میں علماء حق سے جب وہ ایسے علماء کی جو درباری علماء ہوتے ہیں وہ کی جو بادشاہ وقت جنہیں خرید لیتا ہے تاریخ بھری ہوئی ہے علماء حق اور علماء سو سے علماء حق سٹینڈ لیتے ہیں کوڑے کھاتے ہیں مار کھاتے ہیں لیکن حق کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں علماء سو نشانی یہی ہے کہ وہ تمام علماء جو بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں وہ علماء سو ہیں اور وہ تمام بادشاہ جو علماء کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ علماء علماء حق ہوتے ہیں اور ایسے علماء ہیں لیکن تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں اور اسی وجہ سے امت کا بگاڑ شروع ہوتا ہے امت کا بگاڑ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے حکمران اور اس کے علماء بگڑ جاتے ہیں اکثریت جب ان میں بگڑے مقی ہوتی ہیں اور میڈیا کا رول بھی ہمارے میڈیا والے ہم سے نراض ہو جاتے ہیں آج کل بلاتے بھی نہیں میڈیا پر ہم سخت بات کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آزاد کبھی بھی نہیں ہوا تھا ہمارا میڈیا یا پابند تھا یا آوارہ ہوا آزاد تو کبھی بھی نہیں ہوا آزاد کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ آزادی کا مطلب responsibility ہوتی ہے sense of direction ہے ایک انسان کو آپ کرونا روپے دے دیں اور وہ بلکل اس کو مادر پدر آزاد ہو کے ہر طرح خرچ کرنے لگے تو اس کو آزادی نہیں کہتے اس کو آوارگی کہتے آزاد آدمی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کر اخلاقی حدود میں رہ کر اس پیسے کو جائز خرچ کرتا اسی طرح جگر میڈیا اپنی آزادی کو جائز استعمال کرے اس قوم کو exempt دیکھ direction دیکھ تو پھر وہ آزاد ہوگا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمہ ہم بات کرتے ہیں آپ نے دیشتگردی کے حوال سے بات کی آپ نے کہا کہ شدید لہر دیشتگردی اور جان و مال کی حفاظت کی بات کی دو تھوڑے دن پہلے یہ بھی اخبارات میں بھی ریپورٹ چھائیں آئی ایس آئی کے ایک ریٹائیڈ آفسر پہلے کے ناب ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کس طرح سے ان کی لاش یہاں پر لے کے آئی جاتی ہے کونسے فیکٹرز ان پلے ہیں وہاں پر پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اس پر پر بڑا اعتراض کروں گا کہ بار بار ان کو سنسیشنلزم آئی ایس آئی کے پرانے آفسر خالد خواجہ ہمارے بھی دوست تھے مجھے بڑا دکھ ہے ان کی شہادت کا بڑی مفضلت میں نے ان کے اللہ تعالی سے دعا کی ان کے لئے لیکن وہ آئی ایس آئی کے سابق آفسر کہنے کے وہ پچیس سال پہلے آئی ایس آئی میں تھے آج ان کا کوئی تعلق آئی ایس آئی سے نہیں تھا تو یہ کہنا بار بار کساب جیسے وہ آئی ایس آئی کے آفسر تھے وہ ہو گیا وہ ایک غلط بات دوسری بات یہ کہ ان کو اخوا کرنے والا جو گروپ ہے وہ اپنے آپ کو ایشن ٹائگرز کہہ یہ مطلب ہم نے بہت سے نام سنے تھے یہ ایشن ٹائگرز کہاں سے آئی اور ایشن ٹائگر تو ایک سیکلر نام ہے اور یہ نام بلکل ملتا ہے تامل ٹائگرز سے انہی کے بھائی ہیں وہی گروپ ہیں وہی فنڈڈ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ایشن ٹائگرز ہی وہ گروپ ہے جس نے جی ایشیو پہ حملہ کیا تھا اور ایشن ٹائگرز ہی وہ گروپ ہے جس نے دو ہزار دو میں آگسترہ سبورین پروجیکٹ پہ کراچی پہ حملہ کیا تھا بنیادی طور پر یہ کچھ پاکستانی لڑکے ہیں زیادہ تک کچھ اس کے اندر افغانستان کے لوگ ہیں اور اس کے اندر دیویڈ ہیڈلی بھی شامل تھا وہی دیویڈ ہیڈلی جو ممبئی کے اندر آپ کو آج پکڑا ہوا ہے جس کو ممبئی ڈرامے میں روکا اور مساد کا یہ اتنا گندہ گیم ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے ایسی فضا کریئٹ کی جائے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان ایک انسٹیپ